اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت شارٹ ڈیوز میں ایک بڑی افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والی روح کانپنے والی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آرہی ہے کہ ایک کلاس روم میں دھماکہ ہوا جس میں چھیالیس بچیوں اور عورتوں سمیت تقریباً ترپن لوگ ہلاک ہوئے ہیں بڑی افسوسناک خبر آئیے تھوڑی سی تفصیل لکھ لیتے کہاں ہوا کیا ہوا جہاں پڑو سے ملک افغانستان افغانستان میں پھر ایک بار خودکش دھماکہ ہوا ہے یعنی یہ دھماکہ کرنے والے خودکش تھے جو اپنے آپ کو بھی دھماکے میں اڑا لیتے ہیں اور افغانستان کے راجدانی دار الحکومت کابل میں یہ دھماکہ ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کابل میں ایک کلاس روم میں خودکش بم دھماکے میں چھئیالیز بچیوں سمیت اور عورتوں سمیت ترپن افراد کے حلاق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ایک چول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً اس ایک سے دیڑ مہینے میں چار بڑے بڑے دھماکے افغانستان میں ہوئے ہیں جن میں دو دھماکے تو جمعہ کے دن مسجد یا مسجد کے باہر یا مسجد کے قریب کے دھماکے ہیں جن میں سینکڑوں نمازی شہید ہوئے ہیں اس لئے میں خبر کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے حرکت کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہل ایمان یہ حرکت کر سکتا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا یہ حرکت کر سکتا ہے مسجد میں دھماکہ مسجد کے باہر دھماکہ اور جمعہ میں دھماکہ یہ اہل ایمان ہوئی نہیں سکتے ہیں اور جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے کہ کلاس روم میں خودکش بم دھماکہ جس میں چھئیالیز بچیاں معصوم بچے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور ایک بے قصور کو مارنا پوطر قرآن نے کہا کہ ایک بے قصور کو مارنا پوری انسانیت پوری مانوتا اور تمام انسانوں کو مارنے کے برابر ہے تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایمان والے ہوئی نہیں سکتے ہیں یہ بڑے عطن کی ہے اور اللہ کے دربار میں پوری انسانیت کے قاتل اور مجرم بن کر کڑے رہیں گے